فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھارٹین راجندہ نگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیرو زیر مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ورکنے پارلیمنٹ حیدرباد بیرسٹر اسدودین اویسی جو حیدرباد پارلیمانی حلقے کے امیدوار بھی ہیں انہوں نے حیدرباد پارلیمانی حلقے کے تحت حلق اسمبلی ملک پیٹ کے جیانگر سرسوتی نگر گرین لینڈ کالونی فرا کالونی پرس کالونی سپورٹہ باغ اکبر باغ اور دیگر مختلف علاقوں میں صبح میں دوڈوڈوڈر انتخابی مہم چلاتے ہوئے پیدل دورہ کیا اس دوران عوام نے مجلس کو یقین دلائے ہے کہ وہ امن وہ شانتی کے گہوارک کے کہے جانے والے حیدرباد میں نفرت پھیلانے والوں کو روکے گی اور تیرہ مئی کے دن مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرے گی تلنگانہ پبلک سرویس کمیشن کے سیکریٹری نوین نکولیس نے بتایا کہ گروپ ون کی ملازمتوں کو پور کرنے پری ملینری امتحان نو جون کو منقد کیا جائے گا کمیشن نے پہلے پانسو ترسٹھ ملازمتوں کو پور کرنے گروپ ون کا نوٹفیکشن جاری کیا تھا جس کے لئے چار لاکھ تین ہزار افراد نے درخواستیں دی بڑی تعداد میں درخواستوں کے پیشنیزر کمیشن نے واضح کیا ہے کہ پری ملینری امتحان کمپیٹر پر مبنی طریقہ سی بی آر ٹی کے بجائے او ایم آر طریقے سے لیا جائے گا دہلی شراب معاملے میں گرفتار اور تہار جیل میں محروس بی آر اس کی رکن خانساس کانسل کے قویتہ کی زمانت کی درخواست پر عدالت چھ مئی کو فیصلہ سنائے گی دہلی کی روہ سے وینیو کورٹ کی جج گاویری باویجا نے اعلان کیا کہ وہ ایری اور سی بی آئی دونوں معاملات میں قویتہ کی زمانت کی درخواست پر چھ مئی کو حتمی حکم جاری کریں گی واضرے کے قبل از عدالت نے اس معاملے میں سمات مکمل کر لی تھی اور فیصلے کو محفوظ کر دیا تھا بی آر اس کی صدر اور سابقہ چیف نسٹر کے چندر شکھ راو کے کھمم میں دیئے گئے بیانے سیاسی حلقوں میں نئی بحث چھیڑ دی ہے انتخابی مہیم کے ایک حصے کے طور پر سابقہ چیف نسٹر نے جو کھمم میں ایک روڈ شو میں حصہ لیا تھا انہوں نے کہا کہ بی آر اس لوگزبہ کی بارہ نشستوں پر کامیابی حاصل کرے گی اور کھمم میں بی آر اس کے امیدوار اور موجودہ رکن پارلمنٹ این ناگش و رو مخلوط حکومت میں مرکزی وزیر بنیں گے لوگزبہ انتخابات کے بعد مرکز میں جو حکومت بننے جا رہی ہیں وہ تیسرے محاس کی حکومت ہوگی کیسیا نے یہ بھی کہا ہے کہ بی جے پی پورے ملک میں دو سو سے زیادہ سیٹے نہیں جیت پائیں گے اس وقت لوگزبہ انتخابات میں خومی سطح پر اصل لڑائی بی جے پی کی قیادت والی انڈی اے اور کانگریس کی قیادت والے انڈیا بلوک کے درمیان ہے لیکن بی آرس قومی سطح پر بی جے پی اور کانگریس سے مساوی فاصلہ برخرا رکھے ہوئے ہیں موجودہ سیاسی حالات میں لوگزبہ انتخابات کے بعد بی جے پی کی قیادت والی انڈی اے یا کانگریس کی قیادت والا انڈیا بلوک کے لیے مرکز میں حکومت بنانے کا موقع حاصل ہو سکتا ہے اگر بی آرس سے نامناگش و رو اپنی سیٹ برخرا رکھتے ہیں اور مرکزی وزیر بننا چاہتے ہیں تو بی آرس کو انڈی اے یا انڈیا میں شامل ہونا پڑے گا جب بی آرس بی جے پی اور کانگریس سے مساوی فاصلہ برخرا رکھے ہوئے ہیں تو وہ کس اتحاد میں شامل ہوگی اس پر بحث جاری ہے چیف منسٹر ریون ترڈی نے کہا ہے کہ انتخابی مہیم سے انہیں دور رکھنے کے لیے دہلی پولیس کا استعمال کیا گیا انہوں نے سوال کیا کہ سوشل میڈیا پر کسی دوسروں کے پوسٹ کے لیے ریاستی چیف منسٹر کو ذمہ دا ٹھہرانا غیر زانتی دفعات کے تحت مخدمہ درچ کرنا کہاں تک درست ہے یہ مرکزی محکم داخلہ ہے جس نے میرے خلاف شکایت کی اور ایک ریاست کے چیف منسٹر کے خلاف بغیر کسی ثبوت کے غیر زانتی اور دفعات کے تحت مخدمہ درچ کرائے چیف منسٹر ریون ترڈی نے کہا ہے کہ ان کے وکیل نے دہلی پولیس کی نوٹس کا جواب داخل کر دیا نوٹس میں بتایا گیا کہ سوشل میڈیا پر وائرل امید شاہ کے جالی ویڈیو سے ان کا کوئی تعلق نہیں اور میں آئی این سی کانگریس سے تلنگانا کے ٹویٹر اکاؤنٹ کا کوئی مالک نہیں میں اس اکاؤنٹ کو نہیں چلاتا میں صرف دو ٹویٹر اکاؤنٹ چیف منسٹر تلنگانا اور میرا پرسنل اکاؤنٹ کا ذمہ دار ہوں چیف منسٹر ریون ترڈی اپنی خیام کا واضح جبلی ہلز پر پریس کانفرنس خطاب کر رہے تھے کانگریس پر مسلمانوں کو مذہب کے نام پر چار فیصد تحفظات دینے سے متعلق وزیراعظم نرندر موڈی کے الزام کو جھوٹ اور گمراہ کن خرار دیا اور کہا کہ کانگریس کی راشی کھرڈی کی حکومت میں سماجی اور معاشی پسمادگی کی بنیاد پر تعلیم اور روزگار میں مسلمانوں کو چار فیصد تحفظات فرام کیے تھے اور یہ تحفظات اسی اسٹی اور بیسی تبخات سے چھین کر نہیں دئیے گئے بلکہ سپریم کورٹ کے حکام کے مطابق کمزور تبخات کو حاصل چھینالیس فیصد تحفظات میں چار فیصد اضافہ کر کے مسلمانوں کو دئیے گئے تاکہ پچاس فیصد کی حد سے تجاوز نہ ہو سکے محمد علی شبیر کو رٹلا میں حلقے لوگ صبح نظم آباد کے کانگریس امید وارٹی جی ون رڈی کے انتخابی جلسے سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ نرندر موڈی مذہب کے نام پر ہندووں اور مسلمانوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے موڈی کا یہ کہنا میں جب تک زندہ ہوں مسلمانوں کو حاصل تحفظات چھین کر دلیتوں اور دیگر تبخات کو واپس کروں گا تاجبخیز ہے بیارس صدر کے چندرشکھر رونے کہا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو خومی سطح پر پھیلانا چاہتے ہیں اور تمام علاقائی پارٹیوں کو چاہیے کہ وہ ایسا کرنے کی کوشش کرے انہوں نے کہا کہ میں نے ایٹی آرس کا نام بدل کر بیارس کر دیا کیونکہ میں خومی سطح پر اہم کردار ادا کرنا چاہتا تھا ہم نے مہارا شراؤ اور چھتیس گڑھ میں کچھ کام کیا مگر بدخسمتی سے ہم تلنگانا میں الیکشن ہار گئے میں سمجھتا ہوں کہ علاقائی پارٹیوں کو مجبور نہیں رہنا چاہیے اور اگر وہ خومی سطح پر کچھ کر سکتے ہیں تو انہیں اپنی سرگرمیوں کو وسط دینے کی کوشش کرنی چاہیے کیسیا نے پیش گوئی کی کہ لوگ سبھا انتخابات کے بعد مرکز میں تیسرے محاس کی حکومت بنے گی کیسیا نے کہا کہ علاقائی پارٹیاں خد میں بڑھ رہی اور حکومت سازی میں فیصلہ کون انصر ثابت ہوں گی انہوں نے کہا کہ مغربی بنگال میں ٹی ایم سی اور دہلی اور پنجاب میں عام آدمی پارٹی کو دیکھ لیں یہ علاقائی جماعتیں بڑا کردار ادا کر رہی ہیں اور فیصلہ کون ثابت ہو رہی ہیں چیف مینسٹر ریونت ریڈی نے الزام آئیت کیا کہ بی جے پی آئین تبدیل اور تحفظات کو ختم کرنا چاہتی ہے بی جے پی کی سازش پر میں نے سوال کیا تو محکم داخلہ کی ہدایت پر میرے خلاف دہلی پولیس نے مخدمہ درج کرتے ہوئے مجھے نوٹس جاری کی ہے صرف ای ڈی سی بی آئی آئی ٹی ہی نہیں بلکہ اب وہ دہلی پولیس کو بھیج کر ہمیں خوف زدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میں ریونت ریڈی مخدمات سے خوف زدہ ہونے والا نہیں ہوں تلنگانہ کے عوام میرے ساتھ ہیں میرے ساتھ پچاس لاکھ نوجوان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میرے ساتھ نازیبہ برطاک کرنے والے کیسیار کو اسمبلی انتخابات میں عوام نے اختدار سے بے دخل کر دیا موڈی اگر وزیراعظم کی طور پر کام کریں گے تو ان کا حترام کیا جائے گا اگر گجرات کا غلبہ دکھائیں گے اور تلنگانہ کی توہین کریں گے تو وہ اس کے خلاف آواز بلند کریں گے وزیراعظم موڈی یہاں آئے لیکن یہ کہہ بغیر چلے گئے کہ انہوں نے تلنگانہ کو کیا دیا ہم نے سمجھا تھا کہ موڈی تقسیم ریاست بل میں منظورہ پروجیکٹس اور ہلدی بوٹ کی تشکیل سے متعلق کچھ تن تیخن دیں گے لیکن انہوں نے مسائل پر ایک لفظ بھی نہیں کہا اس کے برعکس بی جی پی خائدین اور موڈی کانگریس مکت بھارت کا نعرہ بلند کرتے ہیں کیا کانگریس مکت بھارت کا مطلب تحفظات کا خاتمہ ہے چیف نسٹر نے کہا ہے کہ میں نے مرکزی حکومت سے موسی ریور پروجیکٹ کے لئے فنڈز کا مطالبہ کیا لیکن اس پر کوئی بات نہیں کی گئی حیدرباد کو پینے کے پانی کی سربراہی کے لئے فنڈز مختص کرنے کی درخواست کی گئی تو کوئی جواب نہیں دیا گیا انہوں نے کہا ہے کہ موڈی نے دس سال تک تلنگانہ کے صرف گھدے کا انڈا دیا کیا تلنگانہ کے لوگ گھدے کا انڈا لانے والوں کو وڈ دیں گے چیف نسٹر نے اس دوران خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جیون ریڈی نے تریالی سال تک مختلف عہدوں پر رہتے ہوئے عوام کی خدمت کی شہر حیدرباد کے شمسباد ائرپورٹ کے حدود میں نظر آئے تیندوے کو پکڑنے کیلئے آپریشن تیندوہ جاری ہے عہددار گزشتہ چار دنوں سے اس جنگلی جانور کو پکڑنے کیلئے کوششیں کر رہے سی سی ٹی وی کیمرو میں اس تیندوے کے ائرپورٹ کے خریبی موضوعات میں نظر آنے کے فوٹیج ریکارڈ ہوئے ہیں محکم جنگلات کے عہدداروں نے کہا ہے کہ اندرون دو دن اس تیندوے کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کر لی جائے گی اس تیندوے کو پکڑنے کیلئے پنجرے لگائے گئے ہیں بس سی سی ٹی وی کیمرو میں دیکھا گیا ہے کہ یہ تیندوے پنجرے کے قریب گیا تاہم پنجرے میں وہ نہیں گیا جس کی وجہ سے وہ اس میں نہیں پھس سکا ائرپورٹ کے خریبی موضوعات میں سی سی ٹی وی کیمرو کی بھی تنصیب عمل ملائی گئے اس تیندوے کو پکڑنے میں محکم جنگلات کی ناکامی کی وجہ سے مخامی عوام میں خوف پایا جاتا ہے کئی قیسان اپنے کھیتوں میں جانے سے بھی خوف زدہ ہیں محکمی موسمیات کی سائنسدان ڈاکٹر اے سریانی نے کہا ہے کہ ریاست کے بعض مخامات پر درج حرارت 45 ڈگری سے تجاوز کر گیا ہے اور یہ صورتحال آئندہ چار دنوں تک بھی جاری رہے گی انہوں نے کہا ہے کہ جاریہ ہفتے کے آخری دو یا تین دنوں میں ریاست بھر میں مسلسل گرمی کے لہر برخرا رہے گی بعض مخامات پر درج حرارت 40 ڈگری سے زیادہ درج کیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ نظم آباد میں 44.1 ڈگری سیلسس اور رامہ گنڈم میں 44.4 ڈگری سیلسس درج حرارت درج کیا گیا تلنگانا کے مشرقی علاقو میں درج حرارت 43 ڈگری سیلسس سے زیادہ درج کیا گیا جبکہ شمالی تلنگانا کے بیشتر علاقو میں درج حرارت 41 ڈگری سیلسس سے زیادہ درج کیا گیا تلنگانا سٹیٹ آئی سیٹ دوہزار چوبیس کے لیے درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ میں توسیق کر دی گئی ہے پہلے اعلان کردہ شیڈیول کے مطابق درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ تیس اپریل مخرڑ کی گئی تھی تاہم آئی سیٹ دوہزار چوبیس کنوینر نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے درخواستیں بغیر کسی طاقے رفیس کے سات مئی تک آن لائن خبول کی جائیں گی کہا اس کا بزابتہ اعلان کانسل آف ہائر ایڈوکیشن کے چیئرمن لمبادری کاکتیا یونیورسٹی کے وائس چانسلر تیرامیش اور کنوینر پروفیسر ایس نرسی مہچاری نے کیا ایسی ایسٹی معذور افراد پانس سو پچاس روپے دیگر سات سو پچاس روپے فیس کے ساتھ آن لائن درخواستیں دے سکتے ہیں اگر درخواست میں کوئی غخامی یا غلطی ہو تو امیدوار سترہ سے بیس مئی کے درمیان تبدیلیاں کر سکتے ہیں امتحانات چار اور پانچ جون کو ہوں گے چونکہ پالیمانی انتخابات کے نتائج چار جون کو جاری کیے جائیں گے اس پس منظر میں تلنگنا کانسل آف ہائر ایڈوکیشن نے آئی سیٹ امتحان ایک دن تاخر سے مناخت کرنے کا فیصلہ کیا اس کے مطابق آئی ایس ای ٹی کا امتحان پانچ اور جون چھ جون کو ہوگا پندرہ جون کو ابتدائی کلید سولہ سے انیس جون کے درمیان اعتراضات کی منظوری اٹھائیس جون کو ہتمی کلید اٹھائیس جون کو نتائج جاری کیے جائیں گے موسیقی سترہ لوگ سبھا چیولہ میں تین اہم سیاسی جماعتوں کے امیر ترین امیدواروں میں دلچسپ مخابلہ ہے چار ہزار پانس سو ارسٹھ کروڑ روپے کے احساسوں کے ساتھ بی جی پی امیدوار کنڈا وشویش ورڈی ریاست کے تمام سترہ لوگ سبھا حلقوں کے امیدواروں میں سب سے امیر ترین امیدوار ہیں دوسرے امیدوار رنجیت رڈی ہیں جن کے احساسوں کی مالیت چار سو پینتس اشاریہ انچاس کروڑ روپے ہے وہ کانگریس ٹکٹ پر حلقہ چیولہ سے دوبارہ قسمت آزمائی کر رہے ہیں کنڈا وشویش ورڈی کے احساسوں میں جنہوں نے دوہزار انیس الیکشن میں کانگریس ٹکٹ پر مخابلہ کیا تھا اور ہار گئے تھے پانچ برسوں کے دوران چار سو دس فیصد کا اضافہ ہوا ہے دوہزار انیس کے الیکشن میں ریڈی نے حلف ناوے میں آٹھ سو پچیانوے کروڑ روپے کے احساسوں کا اعلان کیا تھا وہ دوہزار چودہ میں بی آر ایس ٹکٹ پر چیولہ سے منتقب ہوئے تھے دوہزار انیس کے الیکشن میں بی آر ایس ٹکٹ سے چیولہ کے منتقب رنجیت ریڈی اب کانگریس امیدوار کے طور پر الیکشن لڑا ہے انہوں نے پانچ سال قبل ایک سو تیرسٹ اشاریہ پچاس کروڑ روپے کے احساسوں کا اعلان کیا تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ تیسرے امیر ترین امیدوار کاسانی گانشور بی آر ایس ٹکٹ پر حلق چیولہ سے خسمت آزمائی کر رہے کاسانی کے خاندان کے احساس جات دو سو اٹھائیس اشاریہ سینٹالیس کروڑ روپے بتائی گئے ہیں ریاست میں آٹھ امیدواروں کے احساس جات ایک سو کروڑ روپے سے زائد بتائی گئے ہیں ان میں چار بی جے پی اور تین امیدوار کا تعلق بی آرے سے بتایا گیا نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور سابق وزرعالہ عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ وہ پانچ اگست دوہزار انیس کے فیصلوں کے خلاف لوگوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس لڑائی میں اکیلے نہیں بلکہ ہمارے ساتھ اور بھی دوست ہیں ان کا الزام تھا کہ بی جے پی اور اس کے سٹار پر چار مثالی ذابط اخلاق کی اخلاف فرضی کر رہے ہیں محصوف سابق وزرعالہ نے ان باتوں کا اظہار بارہ ملا میں کاغذات نامزدگی دائر کرنے کے بعد نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرنے کے دوران کیا انہوں نے کہا پانچ اگست دوہزار انیس کو جب وہ کشمیر کے ساتھ جو ہوا ہم اس کے خلاف ہیں اور لوگوں سے اس کے خلاف ووٹ مانگ رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس لڑائی میں اکیلے ہیں بلکہ ہمارے ساتھ اور بھی دوست ہیں اور ان دوستوں کی تعداد بڑھ رہی ہے سعودی عرب کے شمالی علاقہ میں مصلہ دھار بارش اور سلاب سے سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی ہے اہم رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں کئی گاڑیاں بہ گئیں جبکہ شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مصلہ دھار بارش اور گلج جمع کے ساتھ توفانی بارشیں ہوئی جس سے بڑے پیمانے پر سلاب آیا سلاب اور ہونے والی تیز بارشوں سے الوالہ اور المدینہ صوبے شدید متاثر ہوئے شدید سلاب کے نتیجے میں گاڑیاں ڈوب گئی انفرسٹرکچر کو نقصان پہنچا جس کے بعد ہنگامی طور پر اخدمات کی گئے سعودی ڈائریکٹوریٹ آف سیول ڈیفنس نے وارننگ جاری کرتے ہوئے عوام سے احتیاط براتنے کے اپیل کی ہے مسجد نبوی میں گرز چمع کے ساتھ بارش ہوئی سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی فوٹیجس میں مسجد نبوی میں مصلہ دھار بارش کا منظر بھی دیکھا جا سکتا ہے دیکھا جا سکتا ہے دیکھا جیئے سکتا ہے دیکھا جیئے چاہتا ہے سکتا ہے نمائیں منگ نمائیں سکتا ہے کانی مآ ایدھر ترپ پیدھ وارڈوں مآ پیلی کپکو کن لیدو میو باپا آجونکان بینگاڑی کارنی کلساو آ ترواد تا مآ پیدھر مآ پیلی کپکو کن نارو उज्योगं व्यापारं इंटि पोरू आर्धिक समसेलू प्रेमविवाहं चैतबडि चेईबड़न वारू भार्या वर्तल मज्य गोडवलू पेढलिलो आटनकालू सवत्ति पोरू सित्रुबाधा विदेसीयानं संतना प्राप्ती मुर्ठकार्णी वसीकरणम स्पेशलिस्ट मेरू चेशन परणी अवरेना सवाल चेश्ते वारिकी नगदु बहमती माईड्रस बापा आजम खान बेंगाली मलकपेट हाइद्रबाद फोन निमबर 9573048697 जर्मंटन सूपर स्पेशालिटी होस्पितल डॉक्र मीर जवाद जार खान सीनियर एक्सपिरियंस्ट और्थोपेटिक सर्जिन बोन फ्लैक्चर जॉइंट रिप्लेस्मेंट हिप रिप्लेस्मेंट और स्पाइन सर्जरी कामियाबी से अंजाम दे रहे हैं इसके अलावा नियूरो सर्जरी काडियलोजी, गैनकालोजी, डेंटल, जेनरल मेडिसन, डेलिसिस और फीजियो तेरापी जैसे शुबजात में इंतिहाई कामियाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है शेरिंग और प्राइविट रूम्स अस्पताल में 24 गंटे MRI, CT scan, 2D, Digital X-ray, Ultra Sound, Operation Theater, ICU और लैब की सहुलत दस्तियाब है आपकी उम्मीदों के एहन मताबिख जर्मंटन, सूपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल पिलर नमर 150 अतापूर, हैदरबाद अज़र आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहां पर Red Color का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजे जिससे आपको ताज़ ताज़ अपडेट मिलती रहे